ینگ بوئیز کی کلاس ہوتی تھی ینگ بوئیز بیٹوین تھرٹین ٹو ایٹین اچھا ایک بچہ میرے پاس آیا وہ تقریباً تیرہ سال کا تھا اور ایک ہفتے جب آیا تو اس نے کہا کہ یا بھائی آج نا وہ میرا بھائی بڑا بھائی ساتھ آیا he was probably سیونٹین ایٹین ایرز اول اور وہ آیا اور وہ نا ذرا دین پر نہیں ہے یہ چھوٹا بھائی دین پر تھا اس کی ماں بھی دین پر تھی وہ بڑا بھائی نہیں تھا تو اس نے کہا وہ اتنا دینی نہیں ہے نماز سمازہ نہیں پڑتا بالکل اس طرح سے تو اگر آپ آج کا ٹاپک خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے کریں میں نے کہا خاص طور پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج میں بات ہی ریپینٹنس پر کر رہا ہوں I'm talking about repentance I'm talking about turning back to Allah I'm talking about changing your life changing your belief system and how to get back to Allah and make your life good and healthy and all that تو الحمدللہ او دن بات ہوئی اور میں نے یہی بات انگو کی جو بھی آپ سے کی ہے کہ دیکھو آپ کو tension کسی چیز کی نہیں ہے بچوں کو میں نے کہا میں نے کہا آپ کو tension کسی چیز کی نہیں سوائے نماز کے تو زیادہ تر بچے نا یہ تیرہ چودہ ساتھ بارے تھے اکہ دکھا ہوتا تھا کچھ سیونٹین ایٹین والا آج ہے زیادہ تر چھوٹے تھے تو میں نے کہا بھئی آپ کو tension صرف نماز کی ہے تو میں نے کہا وہ تو واضح کر لوگے پوری کرو گے تو الحمدللہ اچھا فیڈبیک رہا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی واپس چلے گئے اچھا نیکسٹ بھی جب کلاس ہوئی نا تو بڑی عجیب بات واللہ ہی بڑی عجیب بات ہوئی وہ بچہ اس کلاس میں آیا اور اس نے انفارم کیا کہ جس کا بڑا بھائی تھا he died four days back and die out of an accident وہ رات کو سویا اور gas heater جو ہے نا وہ on تھا اور وہ کچھ fluctuate ہوا heater بند ہوا and the boy died and when we asked him about the state of his brother کہ اس کی state کیا تھی تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ he was praying five times الحمدللہ تو انہوں مجھے feeling یہ آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جو ہے نا بچا لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے گھر گئے تھے وہ یہودی بچہ نبی کے گھر میں کام کرتا تھا ان کا servant تھا آتا تھا کام کرتا چلایا تھا تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بیمار ہوا ہے تو آپ اس کی تیمارداری کرنے اس کی گھر پہنچ گئے یہ آپ کا اخلاق تھا آپ کا کردار تھا آپ اس کی گھر گئے دیکھا تو وہ سخت بیمار تھا تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو بس کہہ دو لا الہ الا اللہ تو وہ بچہ جو تھا he loved the prophet صلی اللہ علیہ وسلم he loved the prophet صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کے ظاہری بات ہے جو نبی کی خدمت کرتا ہو اس کو نبی کا اخلاق نہیں بتا اس کو نبی کا پیار نہیں ملا ہوگا سوچو نبی کا پیار تو وہ ہے جس نے ایک اونٹ کو بھی رولا دیا تھا آپ نے ایک اونٹ پر ہاتھ میں اونٹ رو پڑا اور اونٹ نے بولنا شروع کر دی بہت بڑا ایک یعنی موجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناس سامنے ہو آپ کے ہاتھ میں تو پتھر بھی بول پڑے تھے تو سوچیں ایک بچے کو جب پیار کرتے ہو انسان تو پھر انسان ہے جب آپ نے اس کو کہا نا کہ اللہ علیہ اللہ کہہ دو میرے بیٹے تو اس نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کا باپ یہودی تھا لیکن علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ آپ کو ایسے پچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پچانتے ہیں یعنی یہ لوگ اس حد تک آپ کو جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جتنا اپنے بچوں کو پچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہی ہے اس سے زیادہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں they know it بچ چھپاتے ہیں ان کے اندر بغز ہے کینہ ہے چھپاتے ہیں تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ایسے نہ حسرت بری نگاؤں سے تو باپ نے ایسے اشارہ کیا کہ کہہ دو تو اس نے کہا شدو اللہ الہ الا اللہ و شدو نا محمد رب دو رسول and a few minutes later that boy died and when the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was leaving that house he said these exact words he said الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو نہ جہنم سے بچا لی so my dear brothers میں آپ کو یہ بات کر چاہتا ہوں کہ دیکھو لائف میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں آپ ساروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمریں دے ہمیں صحت دے ایمان پہ جینا ایمان پہ مرنا نصیب فرمائے لیکن پتہ کیا زندگی کا پتہ کچھ نہیں ہوتا میرے وہم و گمان میں خدای قسم میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرے دور دور تک خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ینگ لڑکا سترہ اٹھارہ سال کا اگلی کلاس میں نہیں ہوگا کیا پتہ ہوتا ہے تو اگر آپ صرف اپنے دماغ میں یہ سوچ لیں نہ کہ یا اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں لبائک اللہ ہم لبائک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ بدلیں اور کل جو ہے نا آپ مولانا بن جائیں کل سے آپ یعنی اللہ کے ولی بن جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اپنے دل و دماغ میں یہ بات بس سوچ لیں کہ یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں میں اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اپنی عبادات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں ابھی مجھ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں بڑی کتائیاں ہو رہی ہیں کچھ گناہ ہو رہے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ تُو رحمان ہے یا اللہ تیرے تو بہت عبادت کرنے والے لوگ ہیں تیرے تو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یا اللہ میرے پاس صرف ایک تُو ہی ہے میرے پاس جا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے میں اپنے دکھوں کو اپنے غموں کو اپنے پرابلمز کو کسی اور کساتھ شیئر کاری نہیں سکتا اور نہ میری بات کوئی سمجھ سکتا یہ سارے بشری لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں بتا یا اللہ تُو میرے دل کے حال جانتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ صرف میرے پوری لائف پر اختیار کر رہا تو وہ تجھے ہے ورنہ کوئی میری بگڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا میرے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا سوائی تیری ذات کے تُو تو کن فیہ کون کہے تو مسئلہ حال ہو جائے یا اللہ میری زندگی میں خوشیاں لیا میری زندگی میں سکون لیا یا اللہ مجھے ٹینشنوں سے دور کر دے یا اللہ مجھے ایمان پر جینا ایمان پر مرنا نظیف فرما یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جس سے تُو راضی ہے یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں کی صرف میں شامل کر یعنی this is a conversation you need to have with Allah رات کو کیلے میں تنہائی میں کبھی اللہ کو پکاریں اور اللہ سے مانگیں کیوں نہیں اللہ دے گا آپ کو کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا کبھی ایسے مانگے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر نہ سکینت تاریخ کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے دن کے اندر ایک ایسی چیز ڈالے گا سکون واللہ ہی وہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ جس کے دل میں خود ہی چاہتا ہے ڈالتا ہے اور کس کے دل میں ڈالتا ہے اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب یقیناً جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہی کے دل میں ڈالتا ہے تو جب ہم اس طرف آئیں گے نا تو آپ کو یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا نقشہ پسل جائے گا یہ میں بات آپ کو اپنے ایکسپیرین سے کہہ رہا ہوں زبانی کلامی بات نہیں ہے کتابی بات نہیں ہے کہ جی کرو گے تو دیکھو کہ پتہ نہیں ہو جائے نہ ہو میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو سوٹ آؤٹ نہ کر دے سو جو بھی آپ کی ٹینشن ہے مسئیبت ہے پریشانی ہے ڈاؤٹس ہے جو کچھ بھی ہے آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تو ریموف کرنے والا تو ریموف کر دے